ویلکم بیک سینیٹر نیحال حاشمی صاحب نے دو تین باتوں کا جواب دینا ہے ٹیکس ایویجن کی ضرورت کیوں پڑی چھپانے کی ضرورت کیا تھی آئی سی آئی جے جنہوں نے ڈاکیومنٹس ریلیز کی ہیں ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آف شور اکاؤنٹ یوزلی جو بینیفیشری ہوتا ہے اس کو اس ورلڈ میں اسے سیگریٹ رکھا جاتا ہے لیکن یہ وہ شخص ہوتا ہے یا ہوتی ہے جو کمپنی یا بینک اکاؤنٹ کا ایکچول مالک ہوتا ہے جو یہ ڈاکیومنٹ ریلیز ہوا ہے جو لون مریم نواز شریف صاحبہ کے نام پر لیا گیا ہے تو وہ خالی ترسٹی نہیں ہے شیز ای بینیفیشل اونر مینس شی کن آپریٹ دہ منی دہ اکاؤنٹ اور وڈیور جو ان کی ویب سائٹ پر لگا ہوا ہے سینیٹر صاحب یہ کافی کانفلیکٹنگ تھوڑی سی باتیں آگئیں آپ اسے کیسے کلیئر کریں گے دیکھئے اگر آپ ٹرسٹ کے پڑھا ہوا ہو علی محمد میرا بھائی وقیل ہے تو ٹرسٹ کو جو لوگ رن کرتے ہیں ٹرسٹی جو ہوتے ہیں ٹرسٹیز آر امپاورڈ دیئر اثرائز تو ہنڈل دا فیننشل ایفیرز اینڈا ایفیرز اینڈا ایفیرز اینڈا ایفیرز 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 اس لون کے مطابق نہیں جو ہم نے پڑھا ہے خانوم اس کے معنیے کہ ٹرسٹی جو ہوتا ہے وہ اس کے روز مرہ کے معاملات کو دیکھتا ہے اس کے انتظامی عمور کو دیکھتا ہے لون بھی لے سکتا ہے جی لون بھی لے سکتا ہے آجی پاپ پوٹرنی اور ٹرسٹی لون بھی لے سکتا ہے ٹھیک ہے جو مریم نواز صاحبہ ہے جس میلیگمنٹ جی ایک پوائنٹ کرنے بکرنے YO colored caravimento tax evident کی مرہ جی جی دیکھیں ڤرسٹی is basically a guardian ڈرسٹی is basically a caretaker to run a business or something for some people ڈرسٹی can never ever be a beneficiary it is as clear as water ڈرسٹی شیط میرے باتیں اگر انvoice کس منizi είéro س possibile شیط میرے جو سینت ساہیب ک stereotypes کبیو گیو ڈین آئیません دکھومنٹ اس میں دیکھئے کہ ٹرسٹ کی جو ڈاکومنٹ اس میں دیکھئے کہ ٹرسٹ کیا ہے سر یہ دکھومنٹ بڑا کلیر ہے اور اس کی ڈیفینیشن بھی ان کی اس ویب سائٹ پہ ہے تو جو چیز اٹلیس کلیر ہے اس کو دنائیہ گا یہ بینک میں لکھا ہے ٹرسٹی نے نہیں کھا ہے تو سب بینک میں ان کو لون لیا تو لکھا ہے نا کسی ایکس وائی زید کو تھوڑی وہ لون دے دے گا ہاں تو ٹرسٹ نے لیا ہے نا ٹرسٹ نے لیا ہے ٹرسٹی نے اپنی ذاتی اکاونٹ پہ نہیں لیا ہے ٹرسٹ کے لیے لیا گیا ہے نہیں سر اس میں ٹرسٹ کا ذکر نہیں ہے let's not twist the facts so جو چیز نہیں ہے جو چیز ہے she is operating as a trustee as a beneficial owner of the company sir mariam sabdar sahiba let's not please let's not twist the facts show ہے اس کو تو مانے نا نہیں نہیں she is a trustee she is not the beneficial owner according to this document she is the beneficial owner sir I am sorry to say this trust is something different let's not talk about this why are you trying to hide it yes we don't hide anything we don't hide anything our trustee is open he is the trustee of this trust no one is not hide anything listen 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 and see yes I am listening I am going to hear it yes let's do it thank you thank you look law is the kind of thing I can't hide it you know I am not Ashmii sahab you know international trust law ٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہ ہوتا ہے trustee اپنی ذات کیلئے beneficiary کبھی نہیں ہوتا اور دوسری بات اگر loan trustee trustee لیتا ہے تو وہ as a trustee لے گا لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی trustee اپنے نام پہ loan لے trust کے لیے اب بھائی loan لیا چھوڑی نہیں کیا ہے چلی یہ تو مانا آپ نے مطلب یہ تو مانا آپ کہ آپ کے نام پہ کچھ ہے پہلے تو یہ تھا کہ کچھ میں نہیں میرے نام پہ trust ہے ارنام لیکس سے پہلے نہیں کہا تھا ارنام لیکس کے بعد کہا ہے اس سے بہت پہلے کہا ہوا تھا بہت پہلے کہا ہوا ہے نہیں آپ کوئی چھوڑ بتاؤ مجھے میں پانچے پوائنٹ حسین نواز صاحب نے کہا کہ 2006 میں ہم نے عون کیا 2006 میں آپ کی جماعت صدیق الفاروق صاحب آن ریکارڈ ہیں ابھی کاشیف کے ساتھ پروگرام کر کے ہیں انہیں کہا کہ 1996 میں پارک لین میں شریف برادران سے ملنے گیا 1996 میں بیٹے کریں 2007 میں ہم نے ان کیا سنیں آگے سنیں شریف برادران کے بطیجے اور میاں صاحب کے بیٹے فرماتے 2007 میں ان کیا جس میں یہ کہا کہ اونر ہیں پارک لین میں اچھا اور سنیں 20 اکتوبر 2008 پاکستان کا نہیں یوکی کا وہ کہتا ہے 3 ملین پاؤنڈ کنٹرول کرتی ہے شریف فیملی اس پارک لین میں آگے سنیں سنیں آخری پائنٹ سنیں 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 حسین نواز صاحب سنیں وہ کہہ رہے میں نے بزنس کیا حسین نواز صاحب 1997 میں کینگز کالج لینڈن میں پڑھتے تھے اور پارک لین میں جو فلیٹ میں سے ایک اون کرتے تھے اس میں رہتے اور جب وہ ہوا تو وہ سے انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا یہ فیکٹس اور فگر سب پتا ہے آخری سینیٹر صاحب نہیں سینیٹر صاحب مجھے کتنے سنیں کہ اگر یہ ریٹائیڈ جج کے میں اگر ایکسیپٹیبل نہیں ہیں باقی پولٹیکل پارٹیز کو تو اس کو ابھی اناؤنس کرنے کی کیا حضر ہوتی یا تو پارلمنٹ میں مجھاورت کر لیتے یہ پولٹیکل پارٹی کے لیے کمیشن نہیں بنایا گیا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جو ایک جزمت بنای ہے ایک ہمارے لوگوں کو پاکستان کو آگے بڑھتے ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو سر وہ پھر رشیہ کو بھی آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں آمی آپ کے تقاضے کو پورے یہ آپ پہ کوئی بلیک میلنگ نہیں بلیک ٹکٹنگ نہیں ہے چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں جو جج ہوگا جو کمیشن بنائے گا آپ لوگ کیونکہ الزام لگا رہے ہیں یا آئی کی یہ ڈاکیمنٹ ہیں وہ تین سو جنرللز یا کمپنیز وہ ہی ثبوت لگے دیں کیونکہ آپ لوگ آپ یہ نہیں بولیں گے سر بہت میرہ بانی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نحال حاشمی صاحب سے کہ آپ بزد ہے کہ آپ نے چوری نہیں کیا ہے آپ بزد ہے کہ یہ پیسہ ہمارے پاس تھا تھا آپ کے پاس آپ کہہ رہے کسی نے گفٹ دیا ہے گفٹ دیا ہوگا لیکن اس قبول نہیں ہے اور ہمارا کل بھی مطالبہ تھا کہ تمام اداروں سے سب کی خلاف کروائی ہونا چاہتے اور ہمارا آج بھی ان اداروں سے ہمارے ایلیکشن کمیشن سے ہمارے نیپ سے بقول ان کے جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اداروں کو آزاد کیا ہے یہ ازاد اداروں یہ دنیا یہ دنیا یہ واحد سیاستدان ہے جو جلا وطنی میں عرب و پتی بنے لوگ جلا وطنی میں پیسہ کھوتے ہیں یہ جلا وطنی میں عرب و پتی بنے اللہ کے فضل سے جسمیم وزیر عظم الحمدللہ اللہ تعالیٰ وزیر عظم کے حالات یہ تھی کہ انہوں نے پانامہ پر بات تک نہیں کیا اس اکیلے آپ کے پکر کیا تھا وہ تو حکومت پالی سیتا اور اس کا ایک چامی پالی سیتا روس کا سوشلیزم تا انہوں نے ترقی کیا تھا وہ تو صرف نواز شریف ملک کا نام ہے جس تا بھی ہے نیحال حاش میں ساتھ اگر میرا بھی نام ہے میرے یہ آپ لوگوں کا پرانا طریقہ ہے کہ بات کیا جواب نہیں دے سکتے تو آپ لوگ شور ڈالتے ہیں جتنا آپ نے مرضی شور ڈالی پھر بھی میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ میں سکینڈل سامنے آیا ہے اس پہ ہمارا مطالبہ رہے گا کہ اس پہ ایک آزاد کمیشن آئے گا یہ جو آپ نے اس چیز کو ٹالنی کیلئے کمیشن بنائے یہ قوم کو قابل قبول نہیں ہے آپ لوگوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کو پیٹ سی نکال اچھا یہ ریٹائر چھ چٹان بھولے نہیں ہے چٹان بھولے میں نے مان گیا کہ آپ کی بھولے آپ کیا سمجھ وہ اپنے پیٹوں کا کہہ رہے تھے اپنے پیٹ سے کدھر سے انہیں نکال لیں اور کے پیٹوں کا کہہ رہے تھے ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں ہے ہم نے کبھی قوم کو نہیں لٹا ہے وزیرا آدم نواز شریف کا نام نہیں ہے تو آپ کے جو کیس نیب میں پڑے او سر پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے لیکن اگر ان کی فیملی کا ان کے ایئرز کا ان کے بچوں کا نام آرہ ہے جو نیب پیلس 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 کاروبار تو آپ کو اتراز بی آپ کریں کاروبار کون میں کر رہے آپ کریں سو دف کریں بھائی ہمیں بتائی کن پیس پیس آپ نے شروع کیا وہ بتائی بس ہم یہ چاہتے خربانی یہ دون لیا ہے آپ زمانہ میں چاہ دیا تھا جب ملائے تو مکہ لنچ کاری نہیں بہت ڈیبیٹ ہو گئی اس ایشو پر پہ ریال ایشو ہے کہ ٹیکس ایویزن اور ان چیزوں کے حوالے سے سوالوں کے جواب دینے جج کون نومیل کرے گا سینیٹر نیحال حاشمی علی محمد خان صاحب اور چٹان صاحب بہت بہت شکریہ سی ہوگی اپنا خیال رکھے